صدائے زہرہ یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم آپ کے لیے خاص پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے اگلے پروگرام پہنچتے رہیں پندرہ آگاست ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے انگریزوں سے آزاد کرایا گیا اس وقت کے جعباز لیڈروں نے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا ہندوستان کی آزادی تمام ملک کے رہنے والوں کو مبارک ہو اور تمام ان لوگوں کو مبارک ہو کہ جو ملک کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے رہے ہیں اور پیش کر چکے ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں ہیں ملک کے لیے ان کو بہت بہت پندرہ آگاست مبارک ہو اور پندرہ آگاست آزادی کا دن ہے اور یہ آزادی کا دن کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں کے طبزے سے مہتماکانی جیسی بزرگ شخصیت اور ان کے ساتھ بہت سے لیڈران تھے جس میں مسلمان بھی تھے اور ہندوز بھی تھے سب نے مل کر کے ملک کو آزاد کرایا ملک کی آزادی میں سب کا حصہ ہے ملک کی آزادی میں سب کی حیثیت ہے تو تمام ہندوستانیوں کو ملک کی آزادی بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک خدا ہمارے ملک کی سالمیت کو قائم رکھے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے ملک ہندوستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور گاندی جی کے وہ عبدیش اور گاندی جی کے وہ بیانات جن سے ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوستان کو کس طرح سے آزاد کرائیں گے تو انہی نے کہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ میں حسین کو پڑھا ہے اور امام حسین وہ جعباز لیڈر اور وہ جعباز شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو آزاد کرا لیا تھا میں حسین سے درس حاصل کروں گا حسین کی شہادت سے حسین کی قربانی سے سبق حاصل کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ملک ہمارا آزاد ہو جائے گا ان لوگوں کے قبضے سے اور اختیار سے اور گاندی جی جس عظم اور حسین کے ساتھ اٹھے وہ امام حسین علیہ السلام کا دیا ہوا حسین تھا تو ہندوستان کی آزادی میں ایک بہت بڑا حصہ امام حسین علیہ السلام کے قربانی کا ہے اور یہاں پر ہندوستان کا میں روز آشورہ چھٹی ہوتی ہے تاتیل ہوتی ہے ہلیڈے ہے اور نیشنل ہلیڈے ہے ہمارے یہاں ہندوستان کا بہت بڑا گویا تاتیل کا دن ہے اور ہندوستان میں آبادی کے اعتبار سے حسین کے آزادار رہتے ہیں اور یہاں حسین کے آزاداروں کو جتنی آزادی ہے شاید کسی دوسری جگہ پر اتنی آزادی ہو اس بار کرونا کوویڈ نائن کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں خدا کوئی راستہ ایسا نکالے کہ جس سے آزاداری ہو سکے یہ سچ ہے کہ بھیل بھار کا وقت نہیں ہے اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ جمع ہو کر کہ آزاداری ہے سید الشہدہ برپا کریں لیکن ہندوستان کے محکمران طبقے کو اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں کربلا کا بہت حصہ ہے آزاداری کا بہت حصہ ہے یہ آزاداری سے مسلمان ہی نہیں کرتے مسلمانوں کے جو طبقے ہیں اور جو فرقے ہیں ان میں بہت سے فرقے حسین علیہ السلام کی آزاداری کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوز کا بھی برادران اہلِ غنور کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے ایک خاصا ایک جرگہ ہے کہ جو آزاداری ہے امام حسین علیہ السلام بھرپا کرتا ہے تازیہ اٹھاتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرمائے خدا ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے خدا ملک کی حفاظت فرمائے پروردگارہ محمد و آلِ محمد کے صدقے میں رسول اسلام کے صدقے میں اس ملک ہندوستان کی جو ہمارا گلشن ہے اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لئے عزاداری کے لئے وہ مواقع فراہم فرمائے کہ ہم حسین علیہ السلام کو ہم کی مجلس کرسکیں ماتم کرسکیں اور آخر میں پھر ایک مرتبہ تمام اہل ملک کو تمام اہل ہندوستان کو تمام ہندوستان کے باسیوں کو پندرہ آگست مبارک کو جومِ آزادی روزِ آزادی اندپینڈنڈ دے موبارک